اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آپ میں سے اکثر میرے دوست میرے سبسکرائبر مجھ سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ زوار بھائی ہم نے کسٹوں والی گاڑی لینی ہے سو ہم انسٹالمنٹ پر گاڑی کہاں سے لیں کسی بینک سے لیں یا پھر کسی نان بینکنگ جو پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں ان سے لیں کسی دوست کے پاس ایسی گاڑی ہوتی ہے جو اس نے آل ریڈی گاڑی بینک سے لیز کرائی ہوتی ہے اس سے ہم گاڑی لیں یا پھر ہم شوروم پر جا کر کسی شوروم بیلر سے گاڑی انسٹالمنٹ پر لیں تو ہمیں بتائیں کہ آپ کیا مشورہ دہتے ہو کہ ہمیں کہاں سے گاڑی لینی چاہیے دیکھیں جو مشورہ ہوتا ہے وہ سنت ہوتا ہے اور یہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے اور مشورہ اچھا دینا چاہیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کہاں سے گاڑی لینی چاہیے بلکل ویڈیو کو سکپ نہ کرنا کیونکہ اگر آپ لوگ انسٹالمنٹ پر گاڑی لینے کا سوچ رہے ہو تو آپ ٹھیک جگہ پا رہے ہو آج آپ کو بہت ایک اچھا مشورہ میں دینے والا ہوں لیکن اس سے پہلے گربی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل زوار موٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کریں ساتھ والے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے نوٹفیکیشن کو آل پر سیلیکٹ کیا کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے اگر آپ لوگ اپنی گاڑی سیل کرنا چاہتے ہو تو ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ زوارکارز.کام اور ہماری ویب سائٹ پر آسانی سے اپنی گاڑی کا ایڈ پوسٹ کریں انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ سے آپ کو لاکھوں جینون کسٹمر ملیں گے اور آپ کی گاڑی منٹو میں سیل ہوگی سو اب بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آپشن ہیں ان میں سے آپ نے کون سا آپشن یوز کرنا ہے سب سے پہلے جو مشورہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے سنت تو بھئی سب سے پہلا جو میرا ایک ذاتی مائنڈ ہے جو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ انسٹالمنٹ پر گاڑی نہ لیں اگر آپ کے پاس چار لاکھ ہے تو آپ چار لاکھ والی گاڑی لے لیں اگر آپ کے پاس پانچ لاکھ ہے تو آپ پانچ لاکھ والی گاڑی لے لیں کیوں کرز کی دلدل میں پھنسنا چاہتے ہیں پہلا مشورہ یہ ہے کہ آپ نہ لیں چلیں جی آپ کی کوئی مجبوری ہے آپ نے کوئی سیڈ بزنس کیا ہوا ہے وہاں پر پیسے لگا دیئے گھر لے لیا ہے وہاں پر پیسے لگا دیئے اور آپ کے پاس اتنے زیادے پیسے نہیں ہیں کہ آپ ایک نکت والی گاڑی خرید سکیں تو بھائی میں آپ کو جو مشورہ دوں گا پہلا تو میں نے دے دیا جو دوسرا میرا مشورہ ہوگا کہ آپ لوگ بینک سے گاڑی لیز کرائیں اگر آپ لوگ بینک سے گاڑی لیز کراتے ہو آپ کی ہر چیز صحیح ہے آپ کے کاغذات صحیح ہیں دیکھیں اگر آپ کسی سے گاڑی لیتے ہو تین سال کے لیے لیتے ہو ایک سال کے ٹائم پر لیتے ہو پانچ سال کے ٹائم پر سات سال کے جو آپ کو مناسب لگتا ہے آپ اس کے ساتھ وہ ٹائم جو ہے سیٹ کر لیتے ہو اور آپ گاڑی جو ہے ان سے لے لیتے ہو تو آپ پانچ سال تک ان کے ساتھ چلو گے دو سال پر لیا ہے تو دو سال تک ان کے ساتھ چلو گے تو اگر آپ لوگ بینک سے گاڑی لوگ ہیں تو بھائی آپ کی ہر چیز سیف ہے کسی قسم کا آپ کو کوئی خطرہ نہیں آپ کو کسی سے بینک کے بارے میں انفارمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کل کو یہ کاغذات یا جو بھی ہمارے ساتھ معاملات طے ہوئے ہیں یہ ٹھیک رہیں گے یا نہیں تو بینک کے بارے میں انفارمیشن لینا میرا خیال میں یہ تو کمک لی ہوگی ٹیم ویسٹ ہوگا تو بینک سے گاڑی لیں اگر آپ لوگوں کی بینک کے اندر اتنی اچھی جو ہے آپ اکانٹ ہولڈر نہیں ہو آپ کی ٹرانسیکشن اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ الیجیبالی نہیں ہو سکتے کہ آپ بینک سے گاڑی لیز کریں تو آپ کے پاس پھر آپشن ہوتے ہیں کہ آپ کسی نان بینکنگ کمپنی کے پاس جاتے ہو یا پھر کسی شوروم ڈیلر کے پاس جاتے ہو یا پھر ایسے بندے کے پاس جاتے ہو جن کے پاس آل ریڈی بینک لیز والی گاڑییں ہوتے ہیں یا آپ کسی رشتے دار دوست سے جو ہے گاڑی لینے کا سوچتے ہو تو اب یہاں پر میں آپ کا ایک مائنڈ کلیر کرتا جاؤں دیکھیں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب آپ کسی سے انسٹالمنٹ پر گاڑی لیتے ہو تو لمبے عرصے تک اس کی اور آپ کی ایک سمجھوں کے ایک ریلیشنشپ ہو جاتی ہے ہر مہینے بعد آپ نے ایک دوسرے کو ملنا ہے اس کو پیسے دینے ہے تو بھائی اگر آپ لوگ کسی بھی نان بینکنگ کمپنی سے گاڑی لے رہے ہو تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے جو ہے دیکھ لینا ہے کہ واقعی یہ ہمیں گاڑی دیں گے اگر گاڑی دیں گے تو کل کو کاغذات بھی ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے تو بھائی یہ ایک سوچنے والا پوائنٹ ہے تو آپ کس طرح سے اس کمپنی کو جو ہے چیک کرو گے دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سی ایسی کمپنیز میں سب کی بات نہیں کر رہا ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے لوگوں سے ڈون پیمٹیں لے لیں اور ان کی ڈون پیمٹ بھی کھا گر ان کو گاڑی بھی نہیں دی یا تو وہ ڈون پیمٹ واپس نہیں کرتے یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں میں سب کی بلکل بات نہیں کر رہا کہ وہ لوگوں سے ڈون پیمٹ لے لیتے ہیں اگزمپل میں دے رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے تیس بندوں سے ڈون پیمٹ لے لی اب ایک بندے کو وہ گاڑی دیں گے جو انتیس بندے ہیں ان پر اعتراضات لگا کے یا تو ان کو وہ ڈون پیمٹ جو ہے اس میں سے کٹوٹی کریں گے یا پھر ان کو دیر سے دیں گے اب آپ خود سوچو کہ جو انتیس بندے ہیں اگر انہوں نے دو دو تین تین لاکھ روپے بھی ان کو دیئے ہوئ تو بھائی وہ کسی اپنے سیڈ بزنس میں انویسٹ کر کے وہاں سے بہت سا جو ہے وہ پرافٹ کما لیں گے اور آپ جو ہے جو پیسے آپ نے دیئے ہوتے ہیں وہ آپ کو کشتوں پر واپس ملتے ہیں تو آپ نے جو ہے جس بھی کمپنی سے گاڑی لینی ہے جو نان بینکنگ کمپنی ہے بینک کو تو آپ چیک ہی نہیں کر سکتے بینک میں تو ہم جا کر ویسے بھی اپنا کیش چھوڑاتے ہیں تو بھائی ایسے کیس میں آپ نے ان کو چیک کرنا ہے چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگ اگر وہاں پر انہوں نے کسی کو گاڑی دی ہے تو اس سے پوچھے کہ بھائی واقعی یہ گاڑیاں دیتے ہیں یا نہیں دیتے یا پھر آپ بہت سے ایسے سورسز ہوتے ہیں جن کو یوز کر کے آپ ان کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ کسی شوروم والے کے پاس جاتے ہو کسی نان بینکنگ ادارے کے پاس جاتے ہو تو وہ آپ کو ڈاکومنٹس نہیں دیتے سات گاڑی کے جی ہاں وہ آپ کو کاغذات نہیں دیتے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اب آپ مجھ سے گاڑی اٹھ رہے ہو کسیتوں پر اب کیا پتا کہ اس گاڑی کو آلریڈی میں نے جو ہے کہیں پر کہیں سے جو ہے کسیتوں پر گاڑی لی ہوئی ہو اور میں نے وہاں سے جو گاڑی لی ہے میں نے ان کو دیا ہو دو لاکھ تین لاکھ آپ سے ڈون پیمٹ لے لی آٹھ دس آپ سے انسٹالمنٹ بھی لے لوں اگین میں ان کو انسٹالمنٹ نہ دوں جن سے گاڑی انسٹالمنٹ پر اٹھائی ہوئی ہے تو بھائی گاڑی تو آپ سے پکڑی جائے گی میں نے تو وہاں پر خوب اپنا منافع کمالیا تو اس قسم کے ب بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اگر آپ کسی ایسے نان بینکنگ گاڑی لینے جاتے ہو اس کے بعد ہوتا ہے کہ آپ شوروم ڈیلر سے گاڑی لینے جاتے ہو تو وہاں پر بھی یہی پرابلم ہے آپ زوار اوان کے کل کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتا میرے آج ٹھیک ہے کل کے بارے میں آپ میرے اوپر کل ٹائم آ سکتا ہے تو بہرحال آپ لوگ پہلا جو آپشن ہے وہ یوز کریں دوسرا یوز کرنا ہے تو ان احتیاط کو آپ نے لازمی خیال کرنا ہے اگر آپ لوگ جو آپ کے پاس ا ایک اور اپشن ہے کہ اگر آپ لوگ جاتے ہو کسی ایسے بندے کے پاس جیسے میں نے اگر گاڑی جو ہے بینک سے لیز کرائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ میرے ساتھ جو ہے معاملات تیہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو ڈون پیمنٹ ادھر دی ہوئی ہے ہم وہ آپ کو دے دیتے ہیں اور جو بقایا انسٹالمنٹ جو ہے وہ ہم خود دیتے رہے ہیں تو ایسا آپ بالکل کر سکتے ہو لیکن یہاں پر آپ نے جو ایک احتیاط کرنی ہے کہ آپ جس سے بھی گاڑی ایسے لے رہے ہو جو آل ڈون پیمنٹ دے کے بقایا انسٹالمنٹ دینا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ ایک تحریری معیدہ کرا لیا کریں کیونکہ کل کو آپ نے اس سے نو سی لینی ہے جی ہاں جب گاڑی آپ کی کلیر ہو جائے گی تو نو سی اس بندے کو بینک دے گا جس نے بینک سے گاڑی لیز کرائی ہے نہ کہ وہ کسی تھرڈ پارٹی کو دے گا نو سی ہوتی کیا بھلا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو نو سی ہوتی ہے اس کے بغیر آپ گاڑی کو اپنے نام نہیں کرا سکتے جب گاڑی کلیر ہو جاتی ہے تو اس کی نو سی جو ہے آپ کو مل جائے گی تو آپ گاڑی کو اپنے نام کرا سکتے ہو تو یہ جو ویڈیو تھی اس کے اندر جو میرا ایک مائنڈ تھا میں نے آپ کو کلیر بتا دیا ہے کہ آپ بینک سے ہٹ کر جب بھی گاڑی لینے جائیں تو خدارہ آپ لوگوں نے جو ہے ضرور اس کمپنی کے بارے میں اس بندے کے بارے میں اس شوروم والے کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے ورنہ بہت سے کیسز ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ لوگ بیچارے جو ہے ان کے ساتھ بہ اور زیادہ دھوکے فراد ہو چکے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ایک لائک اور شیئر کر دیں اب اپنے ہوسٹ زوار امان کو اجازت دیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ جہاں کہیں بات ہو کار بھائی یا سیل کرنے کی تو ایک ہی ویب سائٹ زوارکارز ڈاٹ کام اب اس ویب سائٹ پر اپنے لیے کار پرچیز یا اپنی کار سیل کرنے کا ایڈ لگا سکتے ہیں تو ضرور ویزٹ کیجئے